لہور پریس کلپ کے انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں جنرلس گروپ سے صدر کی سیٹ پر ارشد انساری 422 ووٹو کی برتری سے جیت گئے ہیں سینئر نائب صدر کی سیٹ پر زلفکار علی مہتو نائب صدر کی سیٹ پر ناصر آتی کامیاب جبکہ سیکیٹری زاہید عابد خرانچی کی سیٹ پر سالک نواز کامیاب جبکہ جوائنٹ سیکیٹری کی سیٹ پر حافظ فیز کامیاب ہوئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں لہور پریس کلپ کے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے تو بتاتے چلے آپ کو جنرلس گروپ سے صدر کی سیٹ پر ارشد انساری 422 ووٹو کی برتری سے جیت گئے ہیں سینئر نائب صدر کی سیٹ پر زلفکار علی مہتو نائب صدر کی سیٹ پر ناصرہ آتی کامیاب جبکہ سیکیٹری زاہید عابد خرانچی کی سیٹ پر سالک نواز کامیاب ہوئے ہیں جبکہ جوائنٹ سیکیٹری کی سیٹ پر حافظ فیز کامیاب ہوئے ہیں لہور پریس کلپ کے دوہزار انیس کے یہ اتخابات کے نتائج ہیں جنرلس گروپ سے صدر کی سیٹ پر ارشد انساری 422 ووٹو لے کر جیت چکے ہیں اور اگر بات کی جائے باقی کیانیڈیٹس کی تو سینئر نائب صدر کی سیٹ پر زلفکار علی مہتو جو ہیں انہوں نے برتری حاصل کی اور نائب صدر کی سیٹ پر ناصرہ آتیق جو ہیں انہوں نے کامیابی اپنے نام کر لی جبکہ سیکیٹری کی سیٹ پر زہید عابد جو ہیں انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے خرانچی کی سیٹ پر سالک نواز جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں جبکہ جوائنٹ سیکیٹری کی سیٹ پر حافظ فیز جو ہیں انہوں نے کامیابی اپنے نام کر لی ہے صحافی برادری کافی پور جوش ہے کیونکہ صحافی برادری نے دوہزار انیس کا الیکشن جو ہے وہ اپنے نام کر لی ہے لہور پریس کلپ کے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جورنلیس گروپ سے صدر کی سیٹ پر عرشد انساری جو ہیں وہ چار سو بائس ووٹ لے کر جیت چکے ہیں جورنلیس گروپ تھا ایک طرف اور دوسری طرف تھا پروگریسیف گروپ دونوں میں بڑا کڑا مقابلہ تھا دونوں کی جانب سے بڑے کینڈیڈیٹ جو تھے بڑے سٹرانگ تھے اور بہت مشکل تھا فیصلہ کرنا کہ کون جیتا ہے لیکن اب نتائج آنا شروع ہو گیا تو آپ کو بتا رہے ہیں جورنلیس گروپ سے صدر کی سیٹ پر عرشد انساری نے جیت اپنے نام کر لی چار سو بائس ووٹس انہوں نے حاصل کی ہیں اور سینئر نائب صدر کی سیٹ پر ذلفکار علی مہتو اور نائب صدر کی سیٹ پر ناصرہ عطیق کامیاب ہو گئی ہیں جبکہ سیکیٹری زاہد عوید خرانچی کی سیٹ پر سالک نواز کامیاب ہوئے ہیں اور جوائنٹ سیکیٹری کی سیٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ حافظ فیض جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ شاہزیب شہزاد سے جی شاہزیب شہزاد نتائج کے حوالے سے مزید بتائیے گا جی بالکل لاہور پریس کلپ کے انتخابات جو تھے وہ جاری تھے کل صبح نو بچ کے پچیس منٹ پہ جو ہے وہ پولنگ کا وقت شروع ہوا اور چھ بچ کے پچیس منٹ پہ پولنگ کا وقت ختم ہوا اس کے بعد گنتی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نتائج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے جس میں جنرلسٹ پینل کے ارشد انساری جو ہیں وہ لاہور پریس کلپ کے صدر منتخاب ہو چکے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ گورننگ بوڈی کے اندر جنرلسٹ کو پانک سیٹے ملی ہیں جبکہ چار سیٹے جو ہیں وہ پروگریسف پینل کو ملی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہزانچی کی سیٹ ہے وہ جنرلسٹ پینل سے تعلق رکھنے والے سالک نواز کے نام ہوئی ہے اس کے ساتھ جو دنیا گروپ میڈیا گروپ کی جانب سے اور پروگریسف پینل کی جانب سے جو زاہد عابد کھڑے ہوئے تھے ان کا تعلق پروگریسف پینل سے تھا یہ سیکٹری کی سیٹ پر جو ہے وہ شہزاد کے جو مدہ مقابل سے کھڑے ہوئے تھے اور فتحیاب ہو چکے ہیں اس حوالے سے جب نتائج کا اعلان کر دیا گیا بہت شکریہ شاہزیب شہزاد آپ کا